اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں ہم نظم کر رہے ہیں ماں کا خواب اس میں سے آپ نے درست جواب پر نشان لگانے ہیں تو پہلے ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں جیسے باب دروازے کو کہتے ہیں اور خواب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وہ بات جو انسان نید میں دیکھے تو پیارے بچوں اکھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے زندگی ایک سفر ہے منزل نہیں ہے تو ہمیں اپنے راستے کا تعیون کرنا چاہیے ہم نے کل بڑے ہو کے چار پائیں سال بعد آپ نے کیسا انسان بننا ہے آپ کا کردار کیسا ہوگا آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے آج سے منس شروع کرو اپنے اخلاقوں کردار کو سوارو قرآن میں ہوتا زن ہو جو ہم نے دیکھا تھا جس طرح علامہ اکبال نے پاکستان کا خواب دیکھا آپ اپنی زندگی کے بارے میں خواب دیکھیں اور ہم ہر نماز میں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اہدین السرعات المستقین اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو وہ سیدھا راستہ کونسا ہے وہ سچ کا راستہ ہے وہ راستہ جس پہ انبیاء چلے جس پہ صدقین ولی اور شہدہ چلے پھر ہے تاب روشن چمکدار حرارت دینے والا جیسے ہم سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آب و تاب سے چمک رہا ہے آپ پانی کو کہتے ہیں پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہمیں پانی اللہ تعالی کہتا ہے قرآن مجید میں کبھی سوچا تم نے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نازل کرتے ہو اسے بادل سے یا ہمیں نازل کرنے والے میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب آب باب و تاب ان میں سے خواب ماں نے کیا دیکھا ایک خواب دیکھا پھر آگے ہے چاہ کہتے ہیں چاہنا آرزو لیکن چاہ چاہے زمزم کوئے کو بھی چاہ کہتے ہیں آہ تکلیف کے وقت مو سے جو آواز نکلتی ہے وہ آہ کہلاتی ہے اور راہ راستے کو کہتے ہیں آہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ماں آپ نے ایک سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں مہینے کو کہتے ہیں ماں اندھیرہ اندھیرہ ہے اور ڈیش ملتی نہیں اور اس کے لیے کیا جواب ہوگا راہ ملتی نہیں اندھیرہ ہے اور راہ ملتی نہیں ہے ہم نے پیچھے سبق میں راہ پڑھا تھا اس جگہ پہ پھر ہے ہاتھوں ہاتھ کی جمع آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ انگلیاں دیئیں ایک ہاتھ میں باتوں بات کی جمع جو اکلام انسان کے موز سے نکلے تو اپنے باتوں کی حفاظت کرنی چاہیے راتوں رات جب اندھیرہ چھا جائے تو رات بہت ساری راتوں رات کی جمع ہے اور ذاتوں ذات کی جمع نفس اپنا آپ جیسے ہم اپنے نام کے ساتھ کوئی ذات لگاتے ہیں تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ فرقہ بندوی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یعنی ہمیں ہم سارے مسلمان ہیں ہمیں آگے بٹ اور چٹھا وغیرہ یہ ذاتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے اور قرآن جیسے میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتے ہیں کہ یہ تمہاری پہچان کے لیے تمہارے قبیلے اور قومیں بنائی ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرحزگار ہے یعنی جو سچ کے راستے پر جلتے ہیں تو دیئے سب کے ڈیش میں جلتے ہوئے تو یہاں پہ کیا آئے گا نظم کے مطابق یہاں پہ آئے گا ہاتھوں دیئے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے اس کے بعد اگلا لفظ ہے ٹلنا اپنی جگہ سے چلے جانا وہ ٹل گیا ٹلتا تو کھسک جانا ملتا مالش کرنا رگڑنا ہاتھ ملنا دونوں کپڑوں کو ملنا اور ڈھلتا جیسے ہم کہتے ہیں سورج کا ڈھلنا سرک جانا زوال ہون جانا جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورج ڈھل گیا چلتا حرکت کرنا ہم دو پاؤں سے چلتے ہیں آگے پیچھے ہمارے حرکت کرتے ہیں پاؤں وہ پیچھے تھا اور تیز ڈیش نہ تھا تو نظم کے مطابق یہاں پہ کیا ہے وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا کہ وہ حرکت نہیں کر رہا تھا اپنے لائن سے پیچھے تھا پھر ہے جلایا سلگانا آگ جلانا زندہ رکھنا اور بجھایا کا مطلب ہوتا ہے جلدی وی چیز کو سرد کرنا جیسے ہم پانی سے یا گیس سے شولے کے اوپر ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے دکھانا آنکھوں کے سامنے پیش کرنا کسی کو آئینہ دکھانا روبرو ہونا آمنے سامنے ہونا بچایا تکلیف سے امن میں رکھنا مدد کرنا حفاظت کرنا اس کا مطلب ہے اور ہم نے نظر میں پڑا تھا تیرے آنسوں نے ڈیش اسے جلایا دکھایا بجھایا بچایا تو یہاں پہ آئے گا بجھایا تیرے آنسوں نے بجھایا اسے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں